السلام علیکم ورحمت اللہ سامعین آج ہم بات کریں گے جناب عمران خان صاحب قیدی نمبر غالباً 804 کے متعلق اس قیدی نمبر 804 نے نئے پاکستان کی چکر میں ہمارے بھولے بھالے دوستوں کو بھائیوں کو ساتھیوں کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ آج وہ بیچارے پریشان ہیں کہ پانچ سو روپے کما کر آیا ہوں ان پانچ سو میں سے گھی خریدوں یا مرچی خریدوں یا آٹا خریدوں یا چینی خریدوں یا موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوام اب اس قیدی نمبر 804 اس قیدی نمبر 804 کے متعلق ہمیں بہت پہلے آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے تیس سال پہلے پینتیس سال پہلے ہمارے بڑے بڑے دانشوروں نے بتا دی سمجھا دی کہ اس سے بچ کے رہنا یہ جس طرح 804 ہے اسی طرح 420 بھی ہے اس سے بچ کے رہنا لیکن افسوس کی بات ہمیں بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے اور اکثر ہمیں بات الٹی سمجھ میں آتی ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ 420 بھی ہے لیکن ہم نے سمجھا نہیں غلطی ہو گئی ان بڑوں کی بات نہیں مانی پھر اس کے بعد مسلسل دس سے بارہ سال علامہ کے ایک بڑے طبقے نے ہر وقت ہمارے دل کے اندر دماغ کے اندر یہ بات کھٹکاتی رہی کھٹکاتی رہی کہ اس سے بچ کے رہنا اس سے بچ کے رہنا اس محترم جناب عمران احمد خان میازی صاحب سے بچ کے رہنا ہم نہیں بچے اس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے خدا کرے کہ آئندہ کیلئے ہمیں سمجھ میں آ جائے مجھے نہیں لگتا کہ اس قوم کو بات اس طرح سے سمجھ میں آئی مجھے نہیں لگتا ہم کیا کر سکتے ہیں اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ بھائی قیدی نمبر آٹھ سو چار یہ قیدی نمبر چار سو بیس بھی ہے اور اس چار سو بیس کے مطالق پہلے ہمیں بتایا گیا تھا محسوس نہیں کرنا کس نے بتایا تھا ڈاپٹر اسرام نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا حکیم سعید نے بتایا تھا کس نے بتایا تھا آغا شورش کاشمیری اجمی اسرائیل کے نام سے ایک کتاب ہے ان کی اس کتاب کے اندر لکھا کہ آج سے 35-40 سال بعد ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جو پاکستان کے اس گرو نانک والے حصے کو اور ہندوستان کے اس پٹی کو اور قادیان کو ان کو ملا کر یہاں پر ایک قادیانی ریاست قائم کیا جائے گا اور اس قادیانی ریاست میں قادیانیوں اور سکھوں کی مشترک حکومت ہوگی اور سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو کرتار پور راہداری نئے پاکستان کی تاریخ میں اس سے منظم اور ایکٹیو کوئی بھی پروجیکٹ نہیں رہا ہے جس طرح سے اس کی تعلی تعمیر اور ترقی میں کام کیا گیا اور نئے پاکستان کی کسی بھی حصے میں کام اس طرح نہیں کیا گیا اور آج مہا نظام برابر ہے لیکن یہ وہ مدرسے میں پڑھنے والے مولوی کی مہربانی ہے جس نے اس کو گزیٹا اور اسمبلی سے نکال کر اس آغا شورش کاشمیری والی بات کو پورا ہونے سے بچایا اور اب تک کادیان کادیان میں ہے لیکن ایک اور مسئلہ ہے جو پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ عرض کر دیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ